موسیقی اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کا ہمارے اس ہیوٹیوب چینل پر خوش آمدید آج علی بابا ٹو ای بے ڈروپ شپنگ سیریز کا لیکچر نمبر فائف ہے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے سیٹنگ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے سیٹنگ اس طرح کرنی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم نے پرائس رول کو کس طرح سیٹ کرنا ہے باقی آپشن ہم نے کر دیئے تھے اور آج آخری آپشن رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں تو کائن لی آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس سیریز کی مزید ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے تو اس کے لئے آپ آئی بٹن کے اوپر کلک کر دیجئے گا یا ویڈیو کے آخر میں میں پلیلسٹ ڈال دوں گا تو وہاں پر آپ جا کر اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں تو اچھے لئے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مائی علی بابا کے اوپر آئیں گے دن اس کے بعد دروپ شپنگ ورک سٹیشن پر کلک کریں گے اس کے بعد اپنے سیٹنگ کے اوپر آنا ہے امید ہے آپ سب لوگ انہوں جب باقی سیٹنگ ہوگی وہ آپ نے کر لی ہوگی پریسنگ رول پہ آپ نے آنا ہے پریسنگ رول ہوتا کس لئے ہے پریسنگ رول ہم اس لئے سیٹ کرتے ہیں کہ ایک پروڈک کے اوپر ہم نے اپنا کتنا پروفٹ رکھنا ہے کتنا مارجن ہم نے رکھنا ہے تو وہ یہاں سے ایک دفعہ ہم سیلیکٹ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو بھی پروڈک لسٹ کریں گے اس کے اوپر آٹومیٹکلی ہمارا پروفٹ آ جائے کرے گا اس کے اوپر سیٹ ہو جائے کرے گا اس میں اگر ہم چاہتے تو مینولی بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہر ایک پروڈک کے اوپر پریس سیٹ کریں گے اس کا پروفٹ سیٹ کریں گے لیکن بیسٹ آپشن اور بہتر یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ سیٹ کر لیں گے تو جو بھی آپ پروڈک لسٹ کریں گے جو بھی جس پروڈک کو بھی آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کی جو پریس ہوگی اور آپ کا جو پروفٹ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا ہر ایک پروڈک کے اوپر چاہے وہ پروڈک ایک ڈالر کی ہو چاہے وہ پروڈک سو ڈالر کی ہو اچھا پریسنگ رول میں ہمارے پاس جو پریس سیٹ کرتے ہوئے ہمیں ایک اوپشن دیا جاتے ہیں ہمارے پاس دو اوپشن ہیں ایک پلس کا اور ایک ملٹیپلائے کا ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو پلس کا بتا دیتا ہوں پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کے پاس جو آپشن آری ہوگی شیپنگ فیڈ جو ہے نا وہ می بھی آپ لوگ کے پاس مطلب نہ ہوئی ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اور پلس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ایک پروڈک کی پرائس دس ڈالر ہے اس کے اوپر آپ جو پروفٹ رکھیں گے آپ نے اپنا پروفٹ کتنا رکھنا ہے فور ایکزمپل پانچ ڈالر رکھ لیچے گا پانچ ڈالر آپ رکھیں گے تو جو پروڈک ہے اس کی پرائس ہے دس ڈالر اور جو اس کی شیپنگ فی ہے وہ ہے تیرہ ڈالر تو یہ ٹوٹل ہو گیا ترٹین ڈالر تو آپ اس کے پر اپنا پروفٹ جو رکھیں گے وہ آپ نے پانچ ڈالر فور ایکزمپل رکھ دیا ہے تو آپ کے سٹور پر جو اس کی پرائس شو ہوگی وہ ایٹین ڈالر شو ہوگی لیکن میں آپ کو یہ اپشن اس لئے رکیمنٹ نہیں کروں گا کہ فور ایکزمپل اگر ایک پروڈک ہے وہ چیلیس ڈالر کی ہے اس کے اوپر بھی اگر آپ کا پروفٹ مارجن پانچ ڈالر ہوگا تو وہ پھر آپ کے لئے صحیح نہیں رہتا کیونکہ ہم ڈروپ شوپنگ میں یہ کرتے ہیں کہ جو بھی پروڈک ہوگا اس کے جو کوسٹ ہوگا ہماری جو پرائس ہوگی وہ کم سے کم اس کے ڈبل ہونی چاہیے فور ایکزمپل اگر پروڈک 20 ڈالر کا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی پرائس ہم 35 ڈالر یا 40 ڈالر لگا لیں یا اس سے زیادہ لگا لیں ٹھیک ہے تو یہ پلس پھر آپ کو دوبارہ ہر پروڈک کے لئے یا جس پروڈک کی مطلب کم پرائس فلے پروڈک ہوگی اس پہ اگر آپ نے پانچ ڈالر رکھا ہوگا تو ان تمام پروڈک میں تو آپ کی پرائس چل جائے گی لیکن اگر پروڈک مہنگی ہوگی پرائس زیادہ ہوگی پھر آپ کو دوبارہ ہی چینج کرنا پڑتا ہے تو جو سب سے بیسٹ آپشن ہے جو میں خود بھی یوز کرتا ہوں آپ نے ملٹی پلائے کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ملٹی پلائے کو یوز کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو فور ایکزمپل ٹو کر دینا ہے یا آپ ٹو پوائنٹ فائف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا میں آپ کو ٹو کر کے دکھا دے تو آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گا کہ جو بھی پروڈک ہوگا جو بھی پروڈک کی کوسٹ ہوگی اگر دس ڈالر ہوگی تو یہ ملٹی پلائے بیٹو ہوگیا آپ کی جو پرائس شو ہوگی وہ بیس ڈالر آٹومیٹکلی ہو جائے گی ملٹی پلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے ہنڈر پرسن آپ کا پرافٹ ہو جائے گا اور پلس شیپنگ پی ہو جائے گی شیپنگ فی جو ہوگی وہ الیک سے جتنی ہوگی اتنی ہی اس میں کاؤنٹ ہوگی اگر شیپنگ بھی پانچ ڈالر ہوگی وہ پانچ ڈالر ہو جائے گی اگر اگر ایک پروڈک کی پریس ہوگی و پنچ ڈالر تو یہ ملٹی پلائے بیٹو ہے تو اس کی پریس ہو جائے گی سکٹی ڈالر آپ کا پرافٹ ہو جائے گا شیپنگ فی ہوگی نا وہ پانچ ڈالر ہوگی تو آپ نے اگر اس کو ملٹی پلائی بائی ٹو کر دیا ہے جو آپ کے پاس Price ہوگی وہ ٹونٹی کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کر دے اس کو دو کے ساتھ وہ فوٹی ہو جائے گی اور پانچ دولار اس کی شپنگ فی ہو جائے گی تو یہ ٹوٹل فوٹی فائف ڈالر ہو جائے گا اب ملٹی پلائی بائی ٹری کریں گے تو ٹویں ٹوٹی دولار ہوگا آپ کیội بیس ڈالر ہوگی وہ ساٹھ ڈالر ہو جائے گی پلس پانچ ڈالر اس کی شپنگ ہو جائے گی ٹوٹل پرائس آپ کی ہو جائے گی سکس سی فائف ڈالر ٹھیک ہے تو اس کو آپ میں جو آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ٹو پائنٹ فائف کر سکتے ہیں یا ٹو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی جو کوسٹ ہوگی وہ یا تو ڈبل ہو جائے گی مطلب اس کی پرائس ملٹیپلائی بائی ٹو ہو جائے گا یا ٹو پائنٹ فائف ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے پرائس کو سیٹ کر دینا ہے اور شپنگ فی پہ آپ نے لازمی کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری اپشن ہمارے پاس آ رہی ہے راؤنڈ پرائس یہ اپشن ہوتی ہے کوئی اتنی مطلب ضروری اپشن تو نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو پرائس ہے فار ایکزمپل آپ کی فورٹی فائف پرائس آ گئی ہے لیکن آپ اس کو آپ کرنا چاہ رہے کہ یہ فورٹی فائف راؤنڈ پرائس نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد جو نا کچھ سینٹ آنے چاہیے تو اس میں آپ کر دیں گے فور ایکزمپل میں کر دیتا ہوں فور زیرو کر دیتا ہوں اچھے جو راؤنڈ پرائس کہو گا نا یہ آپ کی جو پرائس ہوگی نا اس کے بعد ٹھیک ہے اس کے بعد کی ویلیو آئے گی اب یہاں پر آپ فورٹی کریں گے تو جو بھی آپ کی پرائس آپ کے سٹور پر آپ کوئی بھی پرائس ہوگی اگر اس کی پرائس پچاس ڈالر ہوگی تو وہ فیفٹی پوائنٹ فور زیرو آئے گا ٹھیک ہے اس کی پرائس اگر آپ کی کسی پرائس ہوگی ٹوینٹی ڈالر تو وہ ٹوینٹی پوائنٹ فور زیرو آئے گا تو یہ ہوتے ہیں راؤنڈ پرائس اس کو آپ نہیں کرنا چاہیے تو اس کو آپ بے شک نہ کریں کرنا چاہیے تو آپ کر بھی سکتے ہیں اچھے یہاں پر انہوں نے آپ کو ایکزمپل بھی دیا ہوئے اب گر آپ فور ایکزمپل یہاں پر نائنٹی نئن کر دیں گے تو جو آپ کا پرائس ہوگا اگر اریجنل پرائس اننیس ڈالر ہوگی یا اننیس پائنٹ ٹوینڈ ڈالر ہوگی دن وہ ہو جائے گی نائنٹین پائنٹ ڈبل نائن ہو جائے گی تو آپ جو بھی آپ پرائس کریں گے یہاں پر فور ایزمپل اس کی ٹین ڈالر پرائس ہوگی تو آپ کے پاس اس کی پرائس ٹین پوائنٹ نائن ڈالر شو ہو جائے کرے گی آپ اس کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے تو بھی آپ کی مرضی ہے اچھے کمپیر پرائس یہ اب بھی آپ سٹارٹ میں یوز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو بیسے رہنے دیں کرنسی جو ہوگی وہ تو آٹومیٹلی جو ہمارا ای بیس ٹول ہوتا ہے اس کے پر ڈولر ہی ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اور جو شپنگ تو ہے نا یہ شپنگ فی ویل ویری دیسٹنیشن کرٹری select the country as needed آپ نے ہاں پر لازمی یونائٹی سٹیٹ آپ امریکہ کرنا ہے کیونکہ اگر کوئی ڈیفرنٹ کینٹری آپ کے پاس علی بابا مجیباب کریں گے آپ نے ایک چیز کا دیان مٹھنے وہاں پر آپ کے پاس پاکستان شور ہوگا آپ نے لازمی اس کو یونائٹی سٹیٹ آپ امریکہ کر دینا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو وہاں پر بتاتا بھی دوسری جگہ وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس country select ہوتا ہے وہاں پر بھی آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے لازمی change کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے جو pricing rule ہے اس کی setting کرنی ہے then اس کے بعد آپ اس کو save کر لیجئے گا تو یہ automatically بس یہ save ہو گیا ہوا ٹھیک ہے یہ country آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس پاکستان شور ہوگا یہاں سے آپ اس کو USA کر دیں تو یہ تاچھ کا ویڈیو امید ہے آج کے ویڈیو آپ سب لوگ کو پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ میں مزید بھی اس طرح کی ویڈیو آپ کے لئے لاتا رہوں گا آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ